بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ کا میزبان سپیچول سید احمد شاہ سے حاضر خدمت ہے آپ کی خدمت میں آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے روحانی تشخیص پر گپتگو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ تشخیص کے متعلق بات کی جائے گی اس ویڈیو کے اندر تو بغیر وقت ضائع کیے ہم گپتگو شروع کرتے ہیں اس پر روحانی تشخیص روحانی تشخیص جو ہے وہ ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے لوگ کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ علم العادت کے سے بھی استخارہ کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے دھاگے سے ناب کر استخارہ کرتے ہیں یا تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے کمیز ناب کر بھی تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ علم رمل سے تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ علم جفر سے تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ پانی پر دم کر کے اس کے ذائقے سے تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ قالی مرچوں سے بھی تشخیص کی جاتی ہے تسبیح سے بھی تشخیص کی جاتی ہے اب جو اس میں سب سے بہتر جو تشخیص ہے وہ علم کشف کی ہے اور کشف جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا اس میں بھی دو قسم کے ہیں معاملات کشف قسمی اور کشف واہبی کشف قسمی جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت اور ذکر سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کشف واہبی وہ کشف ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں سے بھی خواست کو عطا فرماتا ہے کیونکہ جو کشف قسمی ہے وہ مشہداتی ہوتا ہے اور کشف واہبی جو ہے اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے بن آنکھ سے تو اس کے اندر وہ سامنے والے جو مریض ہے اس کا کام بھی کر سکتا ہے یہ کسی کسی کو عطا ہوتا ہے اب عاملین کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے یا پہلی چیز جو ہے وہ ہوتی ہی تشخیص ہے اگر آپ کی تشخیص درست نہیں ہوگی تو آپ علاج کیسے کریں گے اگر کسی کو جادو کا مرض ہے تو آپ جنات کی اگر فردکروں پڑھائی کر رہے ہیں تو جادو ٹھیک نہیں ہوگا اور جنات والے پہ جادو کی پڑھائی کر دو تو جنات وہ کہتے ہیں جادو ٹھیک نہیں ہوگا تو جنات بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا تو جو روحانی طور پر جو عاملین ہوتے ہیں وہ کیونکہ مختلف جادو ہوتا ہے مختلف جنات ہوتے ہیں تو ان کے لیے مختلف آیات کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتے ہیں اب کئی لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو ڈپریشن ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پر جادو کر دیا ہے تو کئی لوگ جو ہے نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں لیکن بہتر طریقے سے تو یہ آپ کو جو صوفی حضرات ہیں یا بہتر عالم جو ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہے محنتیں کی ہیں وہی آپ کی تشخیص اچھی کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں صرف اتنا سا ارز کروں گا کہ اچھا جو لوگ علم العدد سے تشخیص کرتے ہیں وہ نوے ہنڈر پرسنٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس استخارے میں کماہی کا طور پر صحیح جواب نہیں آتا ہر دوسرے بندے پر جو علم العدد کا استخارہ ہے وہ جادو بتا رہا ہوتا ہے اس میں کچھ عمر مقفی ہیں جو کہ کتابوں میں نہیں دیے جاتے ہیں وہ دیکھ اکرمندوں کے لیے نا صرف اشارہ کافی ہوتا ہے اس میں تو جو صاحب علم لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اس عمر کو جان لیتے ہیں اس کے بعد وہ استخارہ اچھا کر لیں تو ناظرین ان باتوں کا تمام مقصد یہ ہے کہ اپنے طور پر آپ یہ اندازہ نطل نہ لگائیں کہ آپ کو کیا ہے کیا نہیں ہے بہتر طریقے سے تو آپ کو معالج ہی بتا سکے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کچھ روحانی معاملات جن آپ کے وہ تو ظاہر ہو جاتے ہیں تو خر وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کا مسئلہ ہے جو مجھے ڈراری ہے مجھے تنگ کر رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے لیکن بات مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باطن میں جو جنات ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے اور وہ اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تشخیص جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہے کہا یہ آپ پہ جادو ہے حالانکہ آپ پہ جادو نہیں ہوگا اچھا کئی لوگ ساعاتوں سے جو ساعات و تینہ ستاروں کی اس سے بھی تشخیص کرتے ہیں کئی لوگ انڈے سے بھی تشخیص کرتے ہیں بڑے طریقے ہیں تشخیص کرنے کے لیکن جو ایک دل میں تشنگی ہوتی ہے یہ بات مریضوں کی کہ ان پر جادو ہے یا جنات ہے نظرِ بد ہے اس کے لئے میرے چینل پر ایک ویڈیو پہلے سے ہی اپلوڈ کیوئی ہے موجود ہے اس کے اندر میں نے تمام تفصیلاً تفصیلاً علامتیں تھی کہنا عمومی علامت خصوصی علامت متفرق علامت جادو جنات کی وہ میں نے تفصیل سے اس کے اندر بیان کی ہیں میں اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ نہیں وہ جتنی بھی علامتیں ہیں تقریباً کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ سے اگر زیادہ کسی کے ساتھ علامت ہو تو اس سے اس کا پھر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ہاں بھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا نہیں میرا صرف آپ لوگوں سے کہنا یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ یہ نہ اپنا دل میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بات لکھ لیا کہنے کہ جی نہیں مجھ پر جادو کروا دیا مجھ پر جنات کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو روحانی طور پر جو سپیچول پرسن جو سپیشلسٹ ہے صحیح مائنوں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تو تشخیصے جو میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے یہ بڑی مختلف قسم کی تشخیصے میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی فضلوں کے ان سے آنے والے چند دنوں کے اندر میں ایک استخارے کا وزید آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ یہ جان شکھیں گے کہ یہ جادو کا معاملہ ہے جنات کا معاملہ ہے یا نظر بد کا معاملہ ہے لیکن ہر کام کے لیے دیکھیں ایکسپیلینس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے معالج کا ویسے ویسے آپ سمجھیں کہ وہ اس کی تشخیص پر تکٹ ہوتی جاتی ہے اب مجھے یہاں دیکھیں کہ میں اپنے والد محترم کے پاس جب تقریباً کوئی پندرہ سولہ سال کی عمر تھی جب سے میں ہم کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے خیر اپنے والد کی ما شاءاللہ مسلد نشیر ہوئے تقریباً مجھے چوبیس سے پچیس سال ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں کس عمر میں اپنے والد کی جگہ بیٹھا ہوں گا اور کس قدر مجھے تقریب اور پریشانی اٹھانا پڑی ہوگی قصب میں بھی وظائف میں بھی چلوں میں بھی تو انسان کی زندہی گزر جاتی ہے تب جا کے انسان کو اتنا سا حاصل ہوتا ہے اور کئیوں کو پوری زندہی گزرنے کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کو میں نے پیغام دیا کہ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے بلکہ کسی بہترین اللہ کے نیک بددے کا انتخاب کر کے اس سے اپنی تشخیص کرائیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ واقعی تشخیص اچھی کرتے ہیں اور عاملین سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اہل ہیں تو مریض کے بارے میں اپنے موں سے اس کے مرض کے بارے میں باپ نکالیں اگر آپ اہل نہیں ہیں تو بلا وجہ کسی کو یہ کہیں کہ آپ جادو پہ آپ پر جادو کرا دیا ہے یا آپ پر جنات کا مسئلہ ہے اس سے جو مریض ہے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی تو پہلے اپنی جو ہے تشخیص کے متعلق اس کے سٹڈی کریں ٹھیکے کسی اللہ کے نیک بددے کے صحبت اختیار کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے تشخیص کے متعلق کہیں ہیں جو گفتگو کی ہے اس کے اندر تشخیص کا طریقہ نہیں میں نے بتایا آپ کو تشخیص کے طریقے بہت بہت ہیں اس پر صرف گفتگو کی گئی ہے تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو سہت عطا فرمائے اور جو جادو اور جنات اور نظرِ بد کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سہتِ کاملہ عطا فرمائے رب العالمین میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں وہ آپ نے غور سے سنی ہوں گی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے میرے لئے میں دعا کروں گا آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ